پاکستان ایک تو اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کے دستور نے گارانٹی دے رکھی ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے قوانی نافذ ہوں گے اور خلاف اسلام کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا اس لیے پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے سعودی عرب میں شریعت قانون ہے وہاں بھی موت کی سزا ہے اس پر وہاں بھی خستاخی رسول پر موت کی سزا ہے اور جو مسلمان ممالک شریعت کی پابندی شریعت کے نفاظ کی وعدہ نہیں کر رہے غلط کر رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ شریعت کے نفاظ کی بات ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے چیز نافذ نہیں کریں گے یہ تو پاکستان کی ذمہ داری ہے پاکستان بنا اس لیے ہے اور پاکستان کا دستور گارانٹی دیتا ہے کہ قرآن و سنت کے قوانی نافذ کریں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا دستوری طور پر پاکستان پابند ہے اس بات کا فتح مکہ کے موقع پر جنابی نبی کریم نے کچھ لوگوں کو گستاخی رسول پر قتل کرنے کا حکم دیا تھا ان میں کہ ابن ختل ہے وہ بیت اللہ کے علاوہ کے پیچھے جا کے چھپ گیا تھا لوگوں نے آکے جنابی نبی کریم کو ریپورٹ کیا اس لیے وہ تو قرآن و سنت کے پیچھے چھپا ہوا ہے ہمیں وہاں اس کو قتل کرو اس کو وہاں سے نکال کر گسید کر حالانکہ ہر میں قصر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اسے حضور نے ہما کہ وہاں بھی قتل کرو اس کو گسید کر زمزم کے کوئیں کے پاس قتل کیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے حکم سے دنیا اس میں متفق ہے یہ مسلمات میں سے ہے کہ ایک عام آدمی کی توہین بھی جرم ہے لیکن ایک عام عام آدمی کی توہین بھی جرم ہے اور اس پر سزا موجود ہے اور عدالتی کاروائی کے مواقع موجود ہیں تو اس کے لیے بطور خاص قرآن سے دلیل پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے امبیاء کی توہین بزاعتے خود جرم ہے قرآن پاک میں بھی جرم ہے اور بائبل میں بھی جرم ہے